اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم تو فراسس یونٹ ایک بار پھر میں حاضر ہوں کوٹ کے کٹنگ کیلئے چسٹ ہے ہمارے فاس 36 انگلش کوٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بیک کیلئے ہمیں ایک سٹیٹ مارک لگائیں گے اور نیچی باٹم کیلئے کونے دو انچ کا پولنگ مارک لگائیں گے اب ہم رکھیں گے لیند لیند ہے ہمارے فاس 29 تو اسے ہم رکھ دیں گے 30 اور اس کا شلڈر سٹریٹ ہے تو اس کیلئے شلڈر ڈاؤن ہم دیں گے 1.5 اور چسٹ کا ہم رکھ دیں گے 10 اچھے اور 1.5 اس سے اوپر اور یہ کمر کا نشان ہم لگائیں گے اب ان مارک کو سٹریٹ کرتے ہیں اور دالیں گے مارک لگائیں گے اب کراس کیلئے نیچی باٹم میں مارک لگائیں گے 2 انچ اور یہ ہاتھی دیڑنچ تو یہ ہم شیپ دیں گے بلکل انسان کے کمر کے مطابق اور اب ہم یہ ہائی فی رکھ دیں گے شلڈر شلڈر یہ ساڑھے ساتارہ تو اسے ہم رکھ دیں گے ساڑھے اٹارہ اور سیم کراس بیک دی رکھ دیں گے ساڑھے اٹارہ اور کمر کا جو نافع ہم ایک انچ کمر رکھ دیں گے کراس بیک سے تو یہاں پہ اب ہم ٹیک بنائیں گے ٹیک چاہتی ڈیوائیڈ بائی ڈوین چاہتی کا دوسرا حصہ ہم رکھ دیں گے اور یہ تقریباً آدھا انچ ہم نیچے لیں گے کیونکہ کلر کی نیچے ارنگل نہ بنے اس لئے یہاں پہ ہم چاہتی بنائیں گے کیونکہ یہ ڈبل چاہتی کوٹ ہے چاہتی کا سائز رکھ دیں گے ہم آٹھ انچ آٹھ انچ ایک نارمل چاہتی کا سائز ہوتا ہے یہاں پہ ہم اوپر کریں گے ایک انچ اور ٹیک بنائیں گے یا دھل لے ہم جس کے نگ 이후 To ڈیوائیٹ موسیقی تو پیارے دوستو اب باری ہے پرنٹ کی کٹنگ کی تو اسی طرح ہم ایکسٹریٹ مارک لگائیں گے جس طرح ہم نے بیک کیلئے لگائی تھی باٹم کیلئے بھی اور پرنٹ کیلئے بھی تو باٹم کیلئے وہی پونے دو انچ مارک لگائیں گے اور سیم جو مارکنگ ہم نے بیک پر لگائی تھی تو وہی ہم پیسٹ کریں گے پرنٹ کیلئے مگر یاد رہے پرنٹ آدھا انچ اوپر ہونا چاہیے بیک آدھا انچ اوپر ہونا چاہیے پرنٹ سے اور یہ اس لئے کہ یہ باٹم میں گولائی آتی ہے تو اسی وجہ سے آدھا انچ اوپر رکھنا چاہیے اب ہم ان مارک کو سٹریٹ کریں گے یہ پونے دو پر ہم ڈاؤن دیں گے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کوٹ کی تختی کی طرف تو جس کے ہمارے فاس سی انتیس تو اس کا ہم رکھ دیں گے چوتہ حصہ اور اس سے پھر پونے انچ مائنس کریں گے تو یہ بن جائے گی ہماری کوٹ کی تختی اب ہم یہاں پھر نشان لگائیں گے ڈیڑھ انچ کا کندی کیلئے کیونکہ ڈیڑھ انچ نال مرکندہ ہوتا ہے اور فاکٹ کیلئے دو انچ کا نشان لگائیں گے اب چار انچ کا نشان لگائیں اور دو انچ کا نشان ایک سنٹر میں لگائیں گے ڈاڑھ کیلئے یہاں پھر ڈا انچ میں کیونکہ یہ ڈاڑھ فاکٹ سے ڈا انچ نیچے ہونا چاہیے اور نیچے والٹ کا ہم نشان لگائیں گے چہتی کا دوسرا حصہ سکوئر میں اور یہاں پہ ہم اٹھارہ میں نشان لگائیں گے پینل کیلئے اور پاکٹ کو ہم آدھا انچ کراس کریں گے اور یہاں پہ ہم دوسرے بٹن کیلئے بھی نشان لگائیں گے اب ہم بنائیں گے کوٹ کا گلہ تو یہ آگیا ہے ہمارے گلے کا نشان یہاں سے ہم ڈاون کریں گے چار پونے چار بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ساڑھی تین بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہونا چاہیے یہاں سے ہم نشان لگائیں گے ایک انچ لیفل کیلئے اور لیفل ہم رکھ دیں گے ڈائی انچ آپ اپنی مرضی کی مطابق بھی رکھ سکتے ہیں پر آج کل ذرا چوڑی چوڑانا پیل نہیں چلتا تو اس لیے لیفل ذرا پتلا ہونا چاہیے یہاں سے ہم دو انچ میں گلائی دیں گے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کوٹ کی فیمائش کی طرف یاد رکھے بیک میں ہم نے جتنا بھی سائز رکھا تھا تو اتنا فرنٹ سے مائنس کریں گے باقی فانچ انچ کا ایکسٹر مرجن دیں گے اب یہ چسٹ میں ہم نے مائنس کی تھی نو انچ تو چسٹ میں ہمارے فاس انتیس ہے تو یہاں ڈیوائیڈ بے ٹوک پہ نشان لگائیں گے پلس پانچ انچ ہیٹ کریں گے سیم ہوئی فرمولا کمر کا بھی ہے اور سیم ہوئی فرمولا ہف کا بھی ہے سیم ہوئی فرمولا ہے اور فرنٹ میں بھی ہم چاک بنائیں گے کیونکہ یہ ڈبل چاک کوٹ ہے جتنا ہم نے بیک میں رکھا تھا اتنا ہی فرنٹ میں بھی رکھیں گے اور میں نے جو بولا تھا کہ یہ آدھا انچ اوپر ہونا چاہیے بیک فرنٹ سے تو ہی اس گلائی کیلئے یا ایسے ہم گلائی دیں گے فیٹن کے مطابق ہم گلائی دیں گے چاہیے ہم گلائی دیں گے بیشدید بیشدید چاہیے خوبشہ چاہیے 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 موسیقا 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 جی میری دوستو اب آہے ستین کی ہم سب سے پہلے گولے کی کٹنگ کریں گے اس کیلئے ایک سٹریٹ مارک لگائیں گے اور اگر پونے دو انچ پتک دیں گے اور چاہتے ہیں ہمارے پاس سین تیس تو سین تیس ڈیوائیڈ بائی ٹو انچسٹر ڈیوائیڈ بائی ٹو یہاں پہ ہم رکھ دیں گے اور یہاں سے ہم مائنس کریں گے جتنا ڈاؤن ہم نے پرنٹ میں بھی دی تھی اور بیک میں اوکل میں جا کے یہاں سے مائنس کریں گے اور جتنا نشان ہم نے پرنٹ پہ لگایا تھا نائیہ پہ لگائیں گے اور ایک انچ اوپر آئیں گے سے اور اس تین ہم رکھ دیں گے ایک انچ زیادہ یہاں پہ ہم نشان لگائیں گے ڈیرڈ انچ پلس آدھا انچ اور یہاں پہ ہم چاہتی کا چوتھا حصہ چوتھے حصے پہ نشان لگائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نشان لگائیں گے ڈیرڈ انچ دس آدھا انچ اور یہاں پہ نشان لگائیں گے ساڑھے فانچ میں کیونکہ چاہتی ہے ہمارے پاس سو انتیس تو میرے بھائیو یہ اتنا لمبا چاوڑا کٹنگ نہیں ہے یہ بہت ایزی طریقہ ہے اور اس یہ بوڈی فی بلکل اچھی لگتی ہے تو میں کوش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کو جل سے جل سمجھا سکوں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے تو پلیز کامنٹ بک میں ضرور بتائیے گا میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناوں گا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا